ناظرین اکرام ذکر ہے آج اس ہستی کا جن پر سجدے ناز کرتے ہیں آجزی اور درگزر جن کی شخصیت کا حوالہ ہے حسینوں کے حسین اور خوبصورت ترین خاندان اہل بیت کے چوتھی سردار ہیں جگر گوشہ امام علی مقام سید الساجدین امام زین العابدین ناظرین اکرام سجدے جن کا تعارف راتوں کا قیام جن کی پہچان جو ساجدوں کے سردار یعنی ایسے سردار کہ آپ تقریبا ہر کار خیر پر سجدہ فرمایا کرتے تھے کیا خوبصورت ادا تھی کیا خوبصورت انداز تھا جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے جب کلام خدا کی تلاوت کرتے تو سجدہ کرتے جب دو شخصوں میں سلا کرواتے ناظرین اکرام تو بھی آپ سجدہ کرتے اور یہ سجدوں کا ذوق اس کمال کا آپ کی ذات میں نظر آتا ہے کہ علماء کا بیان ہے کہ آپ شب و روز میں ایک ہزار رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ تب ہی تو رہتی دنیا تک آپ کو سید ساجدین کے لقب سے یاد کیا جاتا رہے گا ناظرین اکرام یہی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں دنیا عابدین کی زینت یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہیں اللہ اکبر مدین پاک کی گلیوں میں آپ گشت کرتے ہوئے تاریخی میں گزائی اجناس اپنی پیچ پر لات کر ضرورت مندوں کو ڈھونٹے اور انہیں عطا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اندھیرے میں چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے مدینہ منورہ کے سیکڑوں گھروں کا چولہ آپ ہی کے دم سے جلا کرتا تھا اللہ اکبر اگر خوف خداوندی کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی نماز کے لئے وضو کرتے تو خوف خداوندی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تو گھر والوں نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کی عادت ہو گئی ہے کہ ہمیشہ وضو کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ہونے والا ہوں اللہ خبر